کوئی عزت کوئی لحاظ اس کا میرے بے حدوک اخلاقیات قوم کے انہوں نے گرائے ہیں یہ کل تک یہ اپریشن رکا ہے پران خان صاحب کی اب نیکسٹ ایجٹی کے ہے ابھی تک تو یہ ہے نا کہ خواتین کرسیوں پہ بیٹھی ہیں صبحوں سے بیٹھی ہوئی ہیں کس حالت میں ہیں کیا ارادہ ہے کیا امید ہے امینی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم ماجی ماجی آپ کب سے بیٹھ گئے ہیں میں جس دن سے کیمپ رینج ہوا 28 جنوری سے ٹھیک ہے نا 28 جنوری کی ڈیڑھ تھی نا ہاں ایک مہینہ 28 فروز تک ہوا اور آئے تک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا نا میں تقریباً تیس دن آئی ہوں یہاں آل موس میں تیس دن سارے ڈیڑھ مہینے میں لازمان یہاں پہنچی ہوں ہر کریٹیکل دے پر بھی میں یہاں تھی حتیٰ کہ جس دن شیلنگ ہی اور زلے شاہ کو قتل کیا گیا ہے مارا ہے بربریت پھیلانے والوں انہوں نے اس دن بھی ہم لوگ تھے اور ہم لوگ سڑک تک بھی گئے ہیں اور ہماری میری ساتھی تھی نوشین ان کے بھی دوپٹے وغیرہ ان کے ہاتھوں پہ اور میں نے کہا کہ ماں ہیں جو ہوتی ہیں قوم کی ماں ہوتی ہیں اور ماں کے تو پیروں کے نیچے جنت ہے آپ کار کیا رہی ہو آرام سے بات کریں تو انہوں نے ہماری کوئی عزت کوئی لحاظ اس کا مجھے بے حدو کے اخلاقیات قوم کے انہوں نے گرائے ہیں صرف لاشیں ہی نہیں لاش ہی نہیں اس بچے وہ بچہ تھا وہ اللہ کا ولی تھا اسے تھوڑا سا پرہ نہیں رکھ سکتے ہاں تو وہ اتنا بھولا بھولا بچہ تھا بے ذرہ تھا نارے لگاتا تھا تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ ہمارے پانی کی بوتل لادی کوئی چیز آتا اور گھومتا پھرتا رہتا تھا ایک دن میں نے جس دن خان صاحب کا گرانڈ میں پارک میں جلسہ تھا تو میں نے اسے کہا مجھے عموماً گاڑی دور ہوتی تھی تو چھوڑ کی آتا تھا یعنی اوبر آگے نہیں نہ آسکتی تھی میری پرسنل کنوینس نہیں میں مطلب آتی ہوں بھائے تو میں نے کہا کہ نارہ بہت وڈا لالے ہے تو وقت آیا تو پھر حاضر حاضر لہو ہمارا اے نو میں پوچھے آس بچے نو تو کہتا ہے مان جی وقت آن دے پھر تسی دیکھنا اور اگلے دے نو یہ حد دھالا بولا رو شہید کر دی میں آپ کو میں آپ کو ایک بات بتا ہوں زلی شاہ میرا ہمسائے ہے اور آپ یقین کریں کہ اس کی شہادت دے جاتی اس نے ہمیں اس قدر پہلے دن ہم نے کیا مات ہماری شامعہ غریبہ تھی ٹھیک ہے نا ہماری وقت کے وہ میں ساری ساتھی لوگ اتنا ہم لوگ روئی ہیں وہ وقت کے لگا کہ شامعہ غریبہ لیکن وہ شامعہ غریبہ نوید ہمیں دیتی تھی صبح آزادی اس کے جذبے نے اور سار اگلے دن ریلی تھی پرسو منڈے کو ریلی تھی اتنی ماشاءاللہ اللہ نے یہ نظریہ حق کے ساتھ جو ڈٹ جائے گا اللہ اس نظریہ کے ساتھ اسے بھی بلند کر دے گا جس رہا اللہ نے فرمایا ہے کہ رفا ناللہ کا ذکر اے محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلے سے وفضل ہوتی یہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس بندے کی وجہ سے ہزاروں لکھوں مولمین ہزاروں لکھوں علماء پجھتر سال میں وہ کام نہیں کر سکے جو مرد کلندر نے کر دیا میں بھی ایک ٹیچر ہوں میں نے بھی نظریہ پاکستان پڑھایا اس لی بھی پڑھائی بٹ میں شکر کرتی ہوں کہ مجھے رب نے اس وطن میں وہ دن دکھائے کہ ایک مرد کلندر اٹھا میں یہ چاہتی تھی میں کتاب رکھ دیتی تھی کہ پڑھا کچھ رہے ہیں عمل کچھ ہے سوشل سیٹ اپ کچھ اور ہے بچے کا سائلے بس کچھ اور ہے ہم نے اپنا خونے جگر دیکھے یہ گنچے پالے ہوئی ہیں یہ بچے ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں پتر ہٹاتے نہیں بکھ دے ہاں وہ تو ہے نا یہ فوج جو تھی تھے یہ سر کچھاند لوگوں کی وجہ سے ہم میجر راجہ شہید عزیز بھٹی تفیل سرور شہید وہ جو بارار ہیں ہمارے نشانے ہیدر ہاں جی راشد بن حاس اور دیگر جو شہدائے جو ہیں دہشت گردی میں ہزاروں شہید ان کی عظمتوں کو صرف چاندے کے گنتی کے کاؤنٹڈ پرسن ہے جس نے پورے ملک دھرتی ماں کو اور میں بس سب جانتے کیا کہوں انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم کیا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے نا نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تکتیریں کمالِ سدھ کو مروت زندگی ان کی معاف کرتی ہے فطر بھی ان کی تکسیریں انشاءاللہ ہماری پشری تقاظوں کے تجہ جو غلطی ہیں انشاءاللہ معاف ہوں گے اللہ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد عمران خان کا نظریہ ہے حق و انصاف زندہ باد پوری قوم زندہ باد پائندہ باد انشاءاللہ عمران خان کے یہاں زمان پارک رہائش پہ لوگوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ پی ٹی آئی کے شاید کارکن بھی ہیں ماشاءاللہ اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے ہم ان سے ان کے اظہار خیالات لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام I'm from London so we come from London just to support عمران خان we obviously campaign over there for him and it's making us really really happy to see the population here جیسے ہم سب عمران خان کو support کر رہے ہیں انشاءاللہ 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 اس کے خلاف کوئی بڑی کار رہی نہیں ہوگی ان کو بچایا جائے گا my Urdu is really bad so yeah like we all just have to come out we have to boycott we have to support عمران خان in every way we can and we just have to believe that he's gonna come back and he's gonna save our country because azadi that's what we're after عمران خان زندہ باد میں انشاءاللہ بول لیتا ہوں لیکن اس وقت نہ تھکھا اوردو میں یہ سوال ہے عمران خان صاحب کو کل تک جوہنا مولت ملی ہے کوڈ کی طرح سے آپریشن روکنا ہے پولیس والوں کو اجازہ پرسونوں نے پیش ہونا ہے کوڈ میں ان کے اوپر کیسیز ہوئے میں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان ان کیسی سے کیسے نکلیں گے باہر انگلیش میں جواب دے دیں نو پروپلیس ملک کے لوگ ہی روک ساتے ہیں یہ خراب گوورمنٹ کو کرپتے گوورمنٹ کو امان خان کو لے کے جانے سے کہ that's that's what we can do we all need to come out سارے لوگ ہر سٹی سے پورے پاکستان میں لوگ you guys need to come here and you guys really just need to come in support of Imran Khan that's the only way we're gonna save him that's the only way he's gonna get released from these charges آپ کیا سمجھتے election ہوں گے of course of course یا election ہوں گے یا انکلاب ہوں گا it's gonna be a revolution we need Imran Khan back and they know that if elections happen Imran Khan will be back so it's either they do the elections or we have a civil war آپ کا گون نیل مشہل جی مشہل 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 بہت شکریہ آپ کا thank you یہ سارا کے پریشہ جو بھی ہو رہا ہے Imran Khan صاحب کے وہ آپ ہی سمجھتے کہ election ملتوی کروانے کا ہو رہا ہے لیکن election ملتوی ہو جائے گا کیا یہ election ملتوی ہونے سے Imran Khan کی جان سے جو خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا نہیں انکو خان صاحب کی جان کی پڑی ہی نہیں ان کو تھوڑی جان کی پڑی ان کو تو اپنی جان کی پڑی ان کو پتا ہے کہ election ہوگے تو ہماری حکومت جائے گی کیونکہ popularity کا ان کو پتا چل گیا نا کون popular ہے کون نہیں تو election تو اس وجہ سے نکرانا چاہتے وہ ان کو لگتا ہے کہ اگر خان صاحب گھر سے نہیں نکلیں گے اس طرح پریشلائز کر گھر میں رکھیں گے تو شاید ان کی campaign نہیں ہو سکے گی تو یہ تو آپ اچھا ملکہ دے رہے ہمیں campaign کرنے کا جنہوں نے نہیں بھی کٹھا ہونا تھا وہ بھی ابھی سمان پاک میں کٹھ رہے ہیں سمان پاک میں ملکہ کلنے کی ضرورت بھی نہیں بس سے عدالت نے تو آج کہہ دی ہے نا کہ آپ نے اسی طبار کو campaign نہیں کرنی منارے پاک اچھا انہوں نے منع کر دی جانے منع کر تو کوئی بات نہیں کہیں اور کر لیں یہاں پہ بھی روز جلسہ ہی لگا ہوتا ہے یہاں پہ بھی جلسہ جاتا ہے یہ سما آپ کیا سمجھے کہ عمران خان صاحب کی اب نیکسٹ ایجیٹی کیا ہے ابھی تک تو یہ ہے نا کہ یہ کل تک یہ آپریشن رکا ہے یہ پرسو پھر شروع ہو سکتا ہے اگر عمران خان صاحب ذاتی طور پہ کوٹ نہیں پیش ہوتے اسلام آباد میں اگر ہو جاتے ہیں ویلن گوڈ وہ ہو جائیں گے تو یہ جو خانہ جنگی کا عالم ہوا یہاں پہ لوگوں کے اوپر شیل برسائے جا رہے ہیں یہ پھر برسانے کا خرشہ ہوگا اور عمران خان صاحب سپریجیٹی کیا ہے نیکسٹ ایجیٹی سپریجیٹی جی تو یہ دیکھیں کہ آنسا آپ نے پہلے بھی مانا نہیں نا کہ عدالت میں پیش ہوں گے انہوں نے کب کہا کہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے بتائیں کہا کہ انہوں نے کہ میں پیش نہیں ہوں گا یہ جو اتنی ڈراما لگائی رکھا چوبیس گھنٹے انہوں نے کہا وہ بھاگتے ہوئے کہیں سے ائرپورٹ سے پکڑے گئے تھے وہ پیش نہیں ہونے والے تھے وہ اسلامباد بھی پیش ہوں گے لہار بھی پیش ہوں گے انہوں نے آگے بھی پیش ہو جانا تھا مطلب کس نے کہا نہیں پیش ہونا تھا انہوں نے جو اتنی قیامت مچی بھی تھی جائیں گے عدالت جب بلائے گی عدالت جائیں گے گرفتاری کیوں دے ہیں مریم نواز کہتی ہے کہ ہم نے بھی تو گرفتاریاں دی ہیں ہمیں بھی وہ ائرپورٹ سے وہاں سے گرفتار کر کے لے کے گئے ہیں ہم دیدہ دلیلی سے گرفتاریاں دیتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو گرفتاری تھی وہ فیصلے کے بعد کی گرفتاری ہے لیکن ابھی تک تو عمران خان کے فیصلہ ہوا ہے جس پہ یہ کارے ایکشن وہ فیصلے کی بعد کی گرفتاری تھی اور عربو کی کرپچن کی گرفتاری تھی وہ کسی تحفے کی گھڑی کی گرفتاری نہیں تھی عربو کے پینٹ ہاؤزز عربو کی ٹیٹیاں عربو کی آپ کی فیکٹریز ملک کار کھانے جن کی آپ ایک منی ٹریل نہیں دے سکے آپ بچوں کی تعلیمتہ کا پیسہ کھا گیا آپ اتنی بڑی چوہر ہیں آپ نے انا ناس تک نہیں چھوڑیا آپ اتنی بڑی چوہر ہیں تو وہ اس کی سزا تھی آپ کو آپ کو یہ سزا نہیں تھی کہ آپ کو بڑی چھنی ماسوم کا کھتی اور آپ کے چوٹی سی جس کو باپر بیٹی کو کٹھے پکڑ لیا تھا آپ عربو کے کرپشن کے چور ہیں عرش شریف کی جو شہادت ہوئی ہے آپ سمجھ دیں کس وجہ سے سچ بولنا منع ہے نا جس ملک میں سچ نہیں ان کی بہتشادہ صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے جرنیلوں کے جو توشا خانہ ملی تھی تیتیجی وہ انہوں ان کے اوپر جو کیا تھا آپ نہ سوال کر سکتے اور آپ ساتھ بول سکتے ہیں